موسیقی اسلام علیکم ناظرین آداب نمشکار دوستو میں ہوں ریاض احمد نیو سیون تلینگانہ میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف نارن پیٹ زلہ مستخر پر شہید کردہ آشور خانہ امام حسین کی بازیابی کے سلسلے رکنے خانون ساس کانسل مرزا ریاض الحسنی ایفنڈی رکنے ورک بورڈ مولانا ڈاکٹر نسار حسین حیدر آغا نے ورک بورڈ سی ای او جناب عبد الحمید کے ہمراہ آج نارن پیٹ زلہ مستخر کا دورہ کرتے ہوئے واقعی کی تفصیلات حاصل کی اور مخامی زلہ کلیکٹر کی ادم موجودگی میں زلہ پنچہ اید آفیسر و اس پی کو ایک تحریری یاد داست پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ آشور خانی کی شہدت میں ملوس افراد کے خلاف سخت خانونی کاروائی کی جائے اور فیل فور اس مخام پر دوبارہ آشور خانی کی اثر نو تعمیر کی جائے اس موقع پر ورک بورڈ آفیسر زلہ محبوب نگر جناب غوث مہیددین کے علاوہ مخامی مسلم خائدین الحاج محمد نواز موسیٰ صاحب عبدالسلیم ایڈوکیٹ محبوب علی ایڈوکیٹ کانسلر محمد تخی چانپیر کانسلر محمد سلیم کانگریز زاکیر ہزاری تاج الدین محمد تخی خرار دی شریف خوریشی یونوس تارکش کے علاوہ دیگر مسلم خائدین بھی موجود تھے بعد اعظام مخامی مسلم عوام کی ایک کثیر دادت نے شہید کردہ آشور خانے کی مخام پر تقریباً دو گھنٹے تک احتجاجی دھرنا منظم کرتے ہوئے آشور خانی کی شہادت میں ملوس خاتی افراد کے خلاف سخت ترین خانونی چارہ جوئی کرنے اور دوبارہ اس مخام پر آسر نو آشور خانے کی تعمیر کا مطالبہ کیا اس احتجاجی دھرنے کی خیادت جناب محمد نواز موسیٰ صاحب عبدالسلیم ایڈوکیٹ کے علاوہ دیگر مسلم خائدین نے کی جبکہ اس احتجاجی دھرنے میں محمد محمد خوریشی مہین انپور حسین لاتھی ڈاکٹر یسوف تاج حسن الدین سابق ماؤن رگن محمد تاہر کے علاوہ سینکڑا افراد بھی موجود تھے موسیقی ناظرینی کرام ہم اس فقر ناظرین پیٹ اس پی کے دفتر کے باہر کھڑے ہیں اور میں یہاں پر اپیشن پریجک کلنگانہ سٹیٹ وکبورٹ کے سی او کے ساتھ اور بیاد اللہ حسنہ میں گول لی موسی کے ساتھ ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم نے ایک میمورنڈم پیش کیا ہے اس پی صاحبہ کو اور ہم نے ایک میمورنڈم پیش کیا ہے کلیکٹر صاحبہ کو اور ان سے کہا ہے کہ جس کسی نے یہ امام حسین علیہ السلام کے آشو خانے کو منظم کرنے کی کاروائی کی ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور انہوں نے ہم کو تیخن دیا ہے کہ کاروائی کی جائے گی ہم نے کہا کہ کام کو روکا جائے انہوں نے تیخن دیا ہے کہ وہ خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو رکانے کی کوشش کریں گے اور انہوں نے یہ بھی تیخن دیا ہے ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہاں پر دوبارہ سے آشو خانہ وہیں پر اسی مخام پر تعمیر کیا جائے تو اس کی کاروائی بھی انہوں نے شروع کرنے کی تیخن دیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کی تیخن کی جا رہی ہیں اور ہم نے کلیکٹر اور اسپی صاحبہ اور دوسرے اہم عوامی نمائندوں سے اور یہاں پر آفیسز سے ہم نے رابطہ خائم کیا ہے اور سب تیخن دلایا ہے کہ انشاءاللہ وہ کاروائی کریں گے اور ضرور انشاءاللہ وہاں پر دوبارہ سے آشو خانے کی تعمیر ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ کہ جو آشو خانہ شہید ہوا ہے ڈیمالش کیا گیا ہے بغیر کسی پرمیشن کے یعنی کہ آر اینڈ بی انجینئر کی پرمیشن کے بغیر لینڈ آئی گوشن آفیسر آر ڈیو صاحب کی منظوری کے بغیر یا پھر منسپل کمیشنر کی منظوری کے بغیر یہ کام صرف پی ایر ایس پارٹی کے لوگ کیے ہیں جو ناخابل برداشت ہے اور خانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے آشو خانے کو مندیم کیا ہے شہید کیا ہے اس دریاست تلنگانہ کا پہلا واقعہ ہے کہ دو سو سالہ خدیم شاہی آشو خانے کو نظام دور کو شہید کیا گیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے یہ ورگ بورڈ کے پرمیشن کے بغیر ورگ بورڈ کو اطلع دیے بغیر یہاں پر روڈ کا کام نہ کرے اور زیادہ ہوا تو یہاں پر نئے سنے تو ہم کوٹ جا کر بھی اس تعلق سے ہم کوٹ میں پہل کر کے کوٹ میں جا کر ہم اپیل کریں گے غیر خانونی کام کے خلاف ایکشن کے لیے میں بالخصوص امام حسین کو ماننے والے آل رسول کو ماننے والے پنجتن کو ماننے والے یہاں بیٹے ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں اتنے بڑے ٹاؤن میں اتنے نوجوان یہاں پر آ کر پنجتن کے نام پر امام حسین کے نام پر یہاں جمع ہو کر اس آشور خانے کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے بیٹے ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس کوشش کو خبول کرے اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہیدراباس سے امیل سی صاحب آئے ہیں اور جو ہے وک بوڑ کے ممبر آئے ہیں ہم ان سے مطالبہ کیے تھے کہ آپ آئیے موخہ مینہ دیکھیں لیکن صد افسوس صد افسوس بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑا ہے وہ آکے جو ہے آفیسروں سے ملاقات کر کے موخہ مینہ دیکھے بغیر شہید کیسا ہوا آشور خانہ دیکھے بغیر جا رہے ہیں ہمارے دلی تکلیف ہے تمام نارن پیٹ کے مسلمانوں کی جو ہے دلازاری کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر آ کر مارے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پہ رہا ہے کہ آپ لوگ اگر آ کر دیکھتے واقعہ گر دیکھتے یہاں تک آ کر موخہ مینہ بھی نہ کر کے جانا بڑے افسوس کی بات ہے میں ان خائدین سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرات آپ آئیے موخے پہ دیکھئے دو سو سالہ خدیم آشور خانہ جس کا بڑے بڑے ہیٹوں پتر کے گنیٹوں سے بنایا ہوا ہے وہ یہاں پر موخے پہ وہ بڑے بڑے پتر بھی غیب کیے ہیں علماؤں کو بھی جو ہے نا تتر بتر کیا گیا ہے افسوس کی بات ہے کہ شیعہ خائدین بھی یہاں پر آ کر جو ہے موخہ مینہ کرے بگئے گئے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں بھائیوں سے کہ دوبارہ آپ آئیں یہاں موخہ مینہ ہنشور خانہ ڈیمالش کرے ہیں ایسا ہاں جیسا ہماری زندگی میں کبھی بھی نارن پٹ میں نہیں ہوا اور آج تک بھی ایک پتھر بھی نہیں نکلایا کہ کوئی مجید کا یا مندیر کا آنشور خانہ کا ہمارا جے پہلے بار آئے شکلر حکومت میں جو ہے نا تی زیادتی سے جو آنشور خانہ ڈیمالش کرے ہیں اور وہ بھی غیر خانینی طور پر بے آفشل لوگاں کوئی نہیں کرے خالی جو ہے نا کیارس پارٹی کے لوگا وڑ کر جو ہے نا کہ آنشور خانہ کو شاہد کرے حالانکہ آیدر آباد سے بھی احمیل سی صاحب وڑ کے ممبر صاحب بھی آئے تھے مقامانے پہ آو لے تو وہ لوگا بھی نہیں ہے آئے سیدھا سیدھا آپ کچھ آفشلوں سے بات کرے چلے گئے اور یہاں پہ جو ہے برابر کام چل رہا اتنا بولیں گے بہت جو کام چل رہا اب ہم جانا دھرنا دینے کے بیٹے ہیں کے بعد دھرنا کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہے آپ لگوں کی ڈیمینڈ کی ہے آپ پر بیٹھنے کی وجہ ڈیمینڈ ڈیمینڈ ڈی کس ٹیکس آشور خانہ اور جو لوگاں گرائے ہیں ان کو سادا ملکہ ان کے نام پہ اپنے پر کیل دوکر کیونکہ ان کے لیگر لوگاں شویل لوگاں گرائے ہیں ہونڈا گردی کرنے کے لئے کیونکہ ہونڈا گردی کرنے کے لئے ہندو مسلمان بھائی بھائی کے طرح رہتے ہیں پولیس والاکو رسولی رکریس کریں ہونڈا گا کیس بھوک کرنے ہونڈا گا پر اکشن نہیں دیا بھی تک پر اکشن ان سے بھی رکریس کریں کہ جانا کیس کو جانا بھوک کرکن کو اپاری شوکر کے آریس کروکے رکریس کریں نمسکارم یہ رو تھیلے جیڑے میں نارن پیٹ جلہ تیلنگا ناراشم لوں موپای موڑو جلہ ایرپڑی نارن پیٹ لو موسیلیم میناٹی سوڈرل سمبانجین چینا سباش شوڑ لوگ موسیلیم آشرکانان اسال گورنمنٹ آر ایم بی والنو پرمیشن گانی لے کٹے آڈیوگاری آڈر پاس گا گورنمنٹ آف تیلنگا پیروپنے الانٹی بھی ویجوالس لے گوڑندا والاک سمبانجین چینا ماشرکی سمبانجین چینا موتوالی دوارا الانٹی پرمیشن موسیلیم میناٹی سوڈرل موسیلیم میناٹی سوڈرل کاندارکی مانسو ماتوانبادل انرکی کود چالا باد ماتوی دیشال ریوکرد دارانکی ٹیرس نایگول گانی ٹیرس کاریکرثل گانی الانٹی چینا چالا تاپوکر جبتون نیندو کاندے ایم بیشن ماشید گاتتی گورنمنٹ آل رکوڈ جیسو نمی ماندے ایم بیشنیم